موسیقی اداب ناظرین میں محمد رفی الدین ایسار کی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیتے ہیں یہ تفصیل ناظرین درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز چستی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اجمید شریف میں ہمارے ایسار کے نیوز تلنگانہ اور ان سیون نیوز کے نمائندوں نے پہنچ کر بارگاہ شریف میں گلے چادر پیش کرتے ہوئے انر سی سی اے اے اور ان پی آر کیاب بل کو سپریم کورٹ میں خارج کرنے کی دعا مانگی اور ہمارے ہندوستان میں امن اور سکون کے لیے بھی دعا کی ہے اور اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چودہ پیڑی کے علماء دین سید گلزار حسین چستی ولد سید مظفر حسین چستی سے ملاقات کرتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز چستی رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے پردہ ہوئے تفصیلات حاصل کرنے پر پتا چلا ہے کہ آٹھ سو سات سال پہلے پردہ ہوئے علماء دین کا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندوں کی تفصیلی رپورٹ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندوں کی تفصیلی رپورٹ موسیقی 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 سرکار بھول زندین نواز پردہ ہوئے 847 برس ہو گئے لحاں پر سارے دیش کی لوگ آتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آتے ہیں اور یہاں کے ہم لوگ سب خدمت روزار ہیں اور سرکار میں سب اپنی اپنی تمنائیں مرادے لے کر آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں یہاں پہ تو روز ہزاروں کی علاقوں کی تعداد میں سرکار میں آتے ہیں اپنی مرادوں کو سرکار میں پیش کر گئے ولی پھر کر یہاں پر لے جاتے ہیں سرکار تو عطائے رسول ہند الولی ہیں حضور غری نماز کی کرامتیں بتائیتیں جائیں گے تو اپنی پوری عمر ختم ہو جائے گی لیکن سرکار کی کرامتیں ختم نہیں اور سرکار یہ کتائے رسول ہیں اور ایک ہمارے لیے ایک انمول ہیرہ ہیں آپ لوگوں کے لیے ایک توفہ بن کر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں نے یہاں بیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خدا رسول ہیں یہ اتائے رسول ہیں اور غری نماز کے دربار میں باشائے بھی آئے بزرگ بھی آئے فقیر بھی آئے اور یہ ایک مثال آپ کو دے دوں تو یہ ایک جو مرد بھی نہیں ہے عورت بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں یا حجاب بھی کہتے ہیں اس کو تو وہ آیا اور سرکار میں کہا کہ سرکار آپ سب کو اولاد دیتے ہیں مجھے بھی اولاد دے کر بتائیں تو سرکار نے اس کو تک اولاد دی ہے تو یہ سب سے بڑی سرکار کی کرامت ہے اور سرکار کے یہاں پر لنگر بھی بڑھتا ہے لوگ غریب امیر سب کچھ کھاتے ہیں اور یہاں پر سب کے لئے دعائیں کی جاتی ہے اور غریب نماز میں جو ڈاکٹر لا علاج بتا دیتے ہیں سرکار میں آتر دعا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کے بارگاہ میں سب لوگ مانگتے ہیں تو ان کی جھولیاں بھری جاتی ہے جیسا کہ ہمارے والی صاحب جو ہیں سید مغفر حسین چشتی صاحب ہمارے والی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہاں پر خدمت کری ہے اور ان کی خدمت کرتے کرتے اب ان کی یہاں پر ہو گئے ان کی خدمت کرتے کرتے ان کا چوتھوان سر ہو گیا اب ان کے بعد ہم یہاں خدمت کر رہے ہیں لیکن سرکار غریب نماز میں عاشق تو بہت ہو لیکن یہاں ایسے سے عاشق آتے ہیں کہ غریب نماز کی عاشقوں کی کچھ بات یہ ایسی ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے بڑے عاشق غریب نماز میں آتے ہیں پیش کرتے ہیں پول پیش کرتے ہیں چادر پیش کرتے ہیں اور غریب نماز کی حمد و سنا ہے ایسی ہے کہ ہم بتائی نہیں سکتے کہ سارے ہندوستان کے کونے کونے سے سرکار اس پر انمال میں تشریف لاتے ہیں لیکن آپ سب بھوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ سرکار کی کرامتیں کیا ہیں سرکار کیا کہتے ہیں روز کتنے دعات میں پبلگ آتی ہیں روز تو ماشنڈا کم سے کم پجا ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں پور اندوستان سے آتی ہیں سارے ہندوستان سے کیا باہر دیشوں سے بھی آتی ہیں ہندوستان تو ہندوستان ہے لیکن باہر دیشوں سے بھی آتی ہے پاکستان سے بھی آتی ہے اکوانستان سے بھی آتی ہے امریکہ سے بھی آتی ہے سب جتنے بھی ہندوستان یہ پوری دنیا میں جتنے بھی دیش ہیں وہاں سرکار کا نام چل رہا ہے اور روز نواز کا نام ہر جگہ موجود ہے مزفر حسین چشتی صاحب حضور غریب نواز کے مہدام حضور غریب نواز دعا فرماتے ہیں اور سرکار غریب نواز کے عجویش شریف میں آئے ہوئے سارے عصو پر عصو جب سے ہی یہ سلزلہ چالو ہے حصور غریب نواز کی بانتا ہے غریب نواز کے پیرو مرشت آجا عثمان حرونی لینڈ جنہوں نے مدینے سے مہینودین چشتی اتائے ہیں جاؤ مہینودین تم کو دنیا ہے یاد کرے ایسی جگہ جانا ہے جہاں دنیا بیتاگ ہے تب آپ نے آپ کے پیرو محشت ہوں میں ابھی میرا ابھی دل نہیں پھلا میں نہیں جاؤ بلا نہیں آپ کو جا رہا ہے وہاں جا کر دین کی تبدیل دین کا اسلام دین کا دستہ بہتا دین کا بھرشن دنیا آپ کے پیرو محشت ایک نظر ڈالیا ملکہ دین kul دین کا دین کینے موضوع اللہ دینUE موسیقی